اعوذ باللہ من الشیطان و راجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعالی کا وصحابی کا سیدی حبیب اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ سب خیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے تری پیس لون کی لون کا ہی اس کا ٹروزر ہو جا تقریباً ایک مہینہ پہلے بھی اس کا والیم لانچ کیا تھا اب دوبارہ وہی والیم لانچ کرنے لگے ہیں سٹار کس میں الحمدللہ کافی زیادہ قوانٹی میں ہے وجہ یہ تھی کہ یہ جتنا فیکٹری میں بنا تھا الحمدللہ وہ سارا اٹھا لیا گیا تھا کیونکہ ہمیں بھی اندازہ ہے یہ قوالٹی دوبارہ تو ملنی کوئی نہیں تھی اور پرائس کا بھی بہت فرق ہے آپ لوگوں میں سے کچھ دوستوں کو گیا بھی ہو جا ان کا بھی اندازہ ہو جا انتہائی معذرت اس سے پہلے یہ ارز کرتے جلیں امید ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو جمعہ تل مبارک کا اپلوڈ ہو جائے گی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اکیہ علیہ السلام کے بارگرہ میں درودہ السلام پیش کیا کریں خصوصاً بالخصوص جمعہ تل مبارک کو زیادہ سے زیادہ درودہ السلام پیش کیا کریں اب ہم بات کریں گے اس کی قوالٹی کی پرائس کی دیکھیں بعد پھر وہیں سے سٹارٹ کریں گے کہ ہم نے کیوں اٹھایا تھا ہمیں بھی اندازہ ہے اس لیس کا اول تو اس دفعہ بھی بہت ہم نے ایفرٹ کیا لیکن فیکٹری والے نہیں مان رہے فیلحال تو نہیں ہے کہ اس قوالٹی میں دوبارہ مال بنائیں گے ریٹ میں کافی فرق ہے بزار میں کیا چل رہا ہے سستے سے سستہ ملے عوام بھی یہی چاہتی ہمیں لوگ قوالٹی میں قوالٹی سوری نہیں دیکھتے پرائس کم سے کم ملے اچھی قوالٹی میں جائیں گے کسی صورت بھی یہ نہیں ہو جا کہ پرائس کم ہو یہ کافی فرق آ جاتا ہے اب ہم بات کریں گے اس کی قوالٹی بھی بتائیں گے اس ساتھ ڈیزائن دکھا دیتے ہیں اس میں بارہ ڈیزائن تھے سوری ڈیزائن کلین ہے جس طرح یہ اگر آپ ڈیزائن دیکھیں دونوں سیم ہے کلر فرق ہے اسی طرح اگر یہ والا بھی دیکھیں گے ڈیزائن سیم ہے کلر کلین ہے اسی انداز سے یہ والا آج لے گا یہ گولڈن پرنٹ میں ہے انشاءاللہ یہ اترے گا نہیں یہ بے فکر ہوئے گا اسی انداز سے یہ والا بھی ڈیزائن سیم ہے کلر کلین ہے اسی انداز سے یہ والا بھی آج لے گا وائٹ ٹروزر بھی پرنٹیڈ ہے پیسٹنگ والا جس کو بولتے ہیں یہ دونوں بھی ڈیزائن سیم ہے کلر ڈیفرنٹ ہے اسی طرح یہ بھی دیکھیں گے ان کے ٹروزر پرنٹیڈ ہیں اور یہ بھی سیم ویسے ہی ہو جا کہ ڈیزائن سیم ہے کلر ڈیفرنٹ ہے کوشش بھی یہی ہے اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی یہی ہو گی کہ بارہ کے بارہ سوٹ ہی لے لیں ورنہ آپ کو پہلے بھی لائن وان اور لائن ٹو کر کے اجسٹ کر دیا گیا تھا مطلب آپ کو سینڈ کر دی گئی ہیں جس نے کھے سوٹ لینے ہے کھے سوٹ بھی مل جائیں گے ورنہ بارہ لیں گے وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے آپ کے لیے بھی بہتر ہے ہمارے لیے اس انداز سے بہتر ہے کہ صدی سی بات ہے مال زیادہ ہمیں ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی گلد سیل ہو جائے گا اور دوسری آپ کے لیے کیا بہتر ہے کہ اس رینج میں کوالٹی نہیں اویلیبل بزار میں دیکھیں مال آگے بہت اوپن ہو رہے ہیں کرنے بھی ہے لوگوں نے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کل کی بات بتاتے چلیں فیکٹریوں میں بھی مال نہیں ہے وجہ کیا پاور لومز وہ بند ہو رہی ہیں اب کچھ دوست لو شوشل میڈیا پہ زیادہ ٹائم دیتے ہیں لیکن انتہائی مازد ریالٹی کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے وہ یہی بولنے کہ نہیں نہیں بھائی فیصلہ باد میں تو ہم نے سنا تھا کہ یہ سو پرسنٹ پاور لومز ٹیل کی ہے انڈسٹری فل چل رہی ہے ایسی بات نہیں ہے ایکسپورٹ کا ٹھیک ہے کام ہم مانتے ہیں لوکل میں اللہ معاف کرے کوئی حالات نہیں ہے لوکل سے مراد یہی ہوتا ہے جس طرح یہ آپ لوکل لیتے ہیں یہ لوکل کہلاتے ہیں لوکل سے اگین اور سمجھاتے ہیں جو نیشنل لیول پہ کوئی بھی مال نیشنل لیول کے لیے بنتا ہو اس کو ہم لوکل کنسیڈر کرتے ہیں ان کے حالات بہتر نہیں ہیں فیصلہ باد میں کچھ ٹیسٹائل انڈسٹریز بھی بند ہیں اور پاور لومز والے اس کے نزدیک ہمارے ایریا ہے کل کی ٹلوکڈیٹ تھی تقریباً نائنٹی پرسنٹ لوگوں نے بند کیا ہوئے وہاں پہ بھی مطلب پاور لومز پاور لومز ہوتے ہیں لہاں پہ یہ راہ فیبرک بنتا ہے اچھا وہاں پر نہیں ہے تو بزار میں کچھ ریٹ اور اپ ہو رہا ہے فیکٹریوں میں مال نہیں ہے مال ہوتا بھی ہے اتنی پچھلے سال ترہ کے اس طرح وہ ورث نہیں ہے اور اتنی گہمہ گہمی نہیں ہے فی الحال آگے کیا ہوتا ہے واللہ عالم اچھا ایک ارز یہ بھی کر دیکھ لیں اگر آپ دیکھیں گے نا یہ کاغذ لگا ہو رہا ہے اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ یہ فریش تھانوں میں سے ہی کٹنگ کی گئی ہے کوئی دوست یہ بھی پریشان نہ ہوئی گا پتہ نہیں کٹپیس میں سے بناتے ہیں ایسی بات نہیں ہے دوبتہ اس کا وائل ٹچ دیا گیا وائل ہے نہیں دوبتہ کی میئرمنٹ آلموسٹ اڈائی میٹر ہے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ لنسی فیل ہو رہا ہو جا وجہ کیا یہ اڈائی گست کا نہیں ہے اڈائی سے مراد ہوتا ہے 2.5 یارڈ نہیں ہے یہ 2.5 میٹر ہے میٹر میئرمنٹ زیادہ ہوتی ہے ٹروزر ان کے لون پہ ہے لون بھی نوے ستر پہ آلموسٹ انتہائی سوفٹ اور بہترین قوالٹی ہے جو تو لون یوز کرتے ہیں ٹروزر میں ان کے لیے یہ توفہ ہی سمجھیں آپ کیونکہ بہت کم ادارے ایسی تھے جنہوں نے یہ چیز بنائی ہے پرائز اس لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں اگر فیکٹری کو میں ایجامپل دیتا ہوں اپنی نہیں ٹھیک ہے ہمیں تو اللہ کے احسانے پیسے بچ رہے ہیں میں فیکٹری کی ایجامپل دیتا ہوں اگر ان کو پیسے بہتر بچ رہے ہوں گے اس میں بھی لیکن دیکھیں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوتا جس کو مناسر پیسے بچ رہے ہوں وہ کام چھوڑ دے نہیں ہوتا اپنی ایجامپل دوں تو آپ لوگوں میں سے زیادہ در دوستوں کو پتا ہوگی ہم نے کنز مین لٹھا بنایا تھا اپنے نام کا تقریباً سال تو ہو جی ہم نے نہیں بنایا وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ ریٹ ہی نہیں سمجھ میں آرہا دوستوں نے اس طفعہ بھی بہت ڈیمانڈ کی ایسی اس کی ڈیمانڈ ہے کہ اللہ کے احسانے سو سو سوٹ اون لائن والے ہول سیل ریدر نہیں وہ ہی کہتے ہیں ہمیں دے دیں لیکن نئی اعمال نہیں ہے وہ اس میں بھی دیکھیں بات وہ ہی آجاتے ہیں کہ ہمیں پیسے دو بچتے ہوں مطلب اچھے پیسے بچتے ہوں کرم پروسائسنگ میل کا مال ہے جی اگر ان کو اچھا مارجن مل رہا ہو وہ کیوں نہ مال بنائے لازمان بنائے لیکن نہیں ہے اتنے مارجن جس انداز سے مال پہ محنت ہے یہاں میں بھی یہ بھی پلیننگ ہو سکتی ہے بل فرض میں کہتا ہوں جی اس سوٹ میں سے ان کو بیس سو روپے بیس تو نہیں ہے پٹلاس اجزمپل لے لیتے ہیں پٹلاس سو روپے بچتے ہیں اچھا یہ بریٹی کتنے کی ہے بل فرض پندرہ سو روپے والی ایک وہی قوالٹی وہ بناتے ہیں وہ ہے کہ ہزار پے والی اس میں بھی ان کو اتنے پیسی بچ رہے ہوں تو انہوں نے یہ نہیں بنانی انہوں نے وہ بنانی ہے ایک تو ان کی انویسٹمنٹ کم اور سیل بھی زیادہ کیونکہ لوگ ہوتی ہے نا لوگ قوالٹی میں مال اس کی سیل زیادہ ہوتی ہے لوگ قوالٹی بہت اچھی آگلہ ہے دیکھیں ہر بندہ یہ افورڈ بھی نہیں کرتا ہمیں بھی اندازہ ہے اس بات کا کہ جی پندرہ سو گیا بل فرض آپ کو یہ کاسٹ کرے گا پرائس بتاتے چلیں چودہ سو پٹلاس ہی ہوگی اس طفعہ بھی اس کی پرائس انکلوڈنگ پیکنگ کے اب یہ مال تھانوں میں اویلیبل نہیں ہے ویڈوڈ پیکنگ بھی اویلیبل نہیں ہے کیونکہ ہم نے کچھ مال تھانوں میں ویڈوڈ پیکنگ بھی دیا تھا اب وہ ختم ہے جسٹ پیکنگ میں ہے قوالٹی جتنی طریف کی جائے کم ہے بہترین ہے آپ آنکھیں بند کر کے اس کو لے سکتے اس لیول کی یہ قوالٹی ہے جن دوست احباب نے پہلے یوز کی یا پہلے منگوائی تھی ان سے بھی رکویسٹ ہے کہ وہ ضرور کمنٹ دیں دیکھیں ہمیں بھی اندازہ ہو ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں جو بہت آل ہے ہمارے لحاظ سے تو واقعی یہ آلہ ہے لیکن آپ لوگ یوز کرتے ہیں آپ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا کہ قوالٹی کیسی تھی اس سے دیکھیں ہمیں بھی کچھ اندازہ ہو جاتا ہے دوسرا جو ہوتے ہیں نیو کسٹمر جس کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ بھائی باتیں کہا رہے ہیں پتہ نہیں مال کیا نکلے گا ان کو بھی اندازہ ہو لے گا ریالٹی پہ مبنی ہو جا صرف ایک قویسٹ ہے کمنٹ میں دیکھیں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم زیادہ تر نائنٹی پرسنٹ مست کمنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈیلیٹ نہیں کیا جاتا لو ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کا رائٹ ہے لیکن صرف فضول گفتگو سے پرحس کی کیے گا وہ ہم رموو کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی کا بھی ہو وہ جتنا ٹلائم میسیج کریں کمنٹ کریں ہمیں اس سے کوئی ایشو نہیں ہوتا دوسری عرض یہ بھی کرنی کچھ دوست خباب ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کا بھی کمنٹ ہو یا اپنا وہاں پہ آن لائن کرنا تو ہم رموو کر دیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ جتنے ری سیلر ہیں آپ بھی ہمارے یوٹیوب چینل پہ کمنٹ میں اپنا اڈریس اپنا جو بھی ڈیٹیل دینا ہے دیں سکتے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوتا دیکھیں ریزے کی تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے ہماری وجہ سے کسی کا بھی بلکہ ہماری تو کوئی وجہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہی ہونا ہے تو ہمیں اس میں کیا اتراز ہو سکتا ہے آپ اپنا اڈریس دینا ہے انٹرومنٹ میں دینا ہے دے دیا کریں ہمیں اتراز نہیں ہے ایک ڈزائنگلی یہ والا آلے گا اب اس میں آپ دیکھیں گے گولڈن پرنٹ ہے اس کی بارہ پہلے بھی اس کی گرنٹی ہوگی اترے گانی پہ فکر ہو جا آپ لے سکتے ہیں ایک سوٹ کی میجرمنٹ آل موسٹ سیون پوائنٹ سیون فائف میٹر ہوگی مینز یہ کہ تقریباً پونے آٹھ میٹر سوٹ کی میجرمنٹ ہے اڈائی میٹر کا ٹروزر ہو جا آل موسٹ اڈائی میٹر کا دوبتہ ہو جا آل موسٹ آل موسٹ ٹو پوائنٹ سیون فائف یا ٹو پوائنٹ ایٹ میٹر کی اس کی شرڈ ہوگی یہ ڈیٹیل بتانے کا میجرمنٹ کا مصد یہ ہوتا کہ ابھی بھی کچھ لوگ اس کو رپلیکہ کے ساتھ کمپیئر کریں گے یا بھائی یہ رپلیکہ ہوگی ایک تو یہ مرس کرتا چلو نہ یہ رپلیکہ ہے نہ ہی اس کو رپلیکہ کے ساتھ کمپیئر کیجئے گا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ کسی صورت بھی جہاں تک تو ہمارے علم ہیں باقی واللہ علم یہ کوالٹی رپلیکہ یوزی نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو رپلیکہ سوٹ آپ کو کم سے کم سترہ سو رپے میں ملے گا آپ لوگوں میں سے نائنٹی پرسنٹ لوگ کے لیں گے ہی نہیں وجہ کہ آپ نے کرنا رپلیکہ اتنا مہنگا ہول سیلر نہیں لے گا ریٹیل والا تمہیں بھی لے لے ہول سیلر نہیں اس میں کوئی شکریہ پریمیم ترین ہے یہ والا فیبرک بھی انہوں نے جہاں تک ہمارے علم میں تھا اپنا ہی زیادہ بنوایا تھا بزار میں ایسے فیبرک نہیں آتے دوبارہ یہی عرض کریں گے جو بھی دوست اخباب پہلے منگوار چکے ہیں وہ ضرور بتائیے گا کمینٹ میں کہ یہ کوالٹی کیسی لگی ہے ان کو ایک سوٹ کی پرائس چودہ سو پر چلاس ہی ہوگی دیکھیں جتنی دیر تک تو یہ ہمارے پاس ہے ہم تو انشاءاللہ یہ والا سٹارٹ اسی پرائس پر دیں گے آگے اگر تو بنا لیکن فی الحال نہیں امید کہ بنے گا اس ٹائم بات کریں گے فی الحال یہ چودہ سو پر چلاس میں ہی ملے گا آپ کو پونے آٹھ میٹر اس کی آلموسٹ کٹنگ ہے ٹروزر آلموسٹ نوے ستر کا ہے شیڈ کا فیبرک اس سے بھی بہترین ہے اس کو برینڈ لیول کنسیڈر کر سکتے ہیں برینڈ لیول سے مراد یہی ہے جو ٹاپ فائیف پہ برینڈ ہوں اور یہ بھی نہیں ان کی ہلکی کوالٹی کے ساتھ نہیں جو تقریبا تقریبا میں یہ اچپیرینس بیس بھی بتانے لگے ہیں باقی واللہ آلم جی تین ہزار سو پر والی جنگ کی کوالٹی ہوگی اس کے ساتھ برینڈ کے اس کے ساتھ اس فیبرک کو کمپیر کر سکتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہوگی انشاءاللہ دوبارہ روپیٹ کرتے کر لیں ایک سوٹ کی پرائس صرف سرف چلودہ سو پر کلاس ہوگی بارہ سوٹ کا یہ والیم ہوگا یہ بنگ لائے گا جی سترہ ہزار چلار سو روپے میں سٹس ہنڈرڈ چھ سو روپے آل آور پاکستان کوریر کلاس لیز آج لائیں گے اس طرح یہ ایک سٹ جس میں بارہ سوٹ ہونگے چھے ڈزائن ہونگے چھے ڈزائن ہونگے اے پی کلر ہونگے تو وہ بن جائے گا انکلوڈنگ کوریر کلاس لیز کے اٹھارہ ہزار پے کا جن کو چھے سوٹ لائیں گے وہ بنیں گے نو ہزار پے کے ریکویسٹ ہے بارہ منگے والے انتقاندر حسرات جن کا کام کم ہے وہ چھے منگے والے انشاءاللہ چھے کے چھے بھی ڈیفرنٹ لائیں گے کیونکہ ڈزائن چھے ہیں وہی چھے کللے لائیں گے کلر ان کے ایک ایک لائیں گے اسی طرح جن کے بارہ ہونگے ان کو اے بی کلر دونوں ہی لائیں گے جو بٹے سب کے فور سائیڈ بارڈر ہیں فور سائیڈ بارڈر کیوں بولا جاتا ہے دیکھیں اس میں یہ ہوتا کہ یہ کچھ ایسپینسیو میں آ جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ جس مشین پہ یہ فور سائیڈ بارڈر بندہ نا اسے مشین پہ شرٹ بنتی ہے اس کی پروڈکشن ایس کمپیر ٹو روٹری جہاں در آل آور چلتا ہے اس کی نسبت سلو ہوتی ہے بل فرص روٹری اگر ساٹھ ہزار میٹر مال نکالتی ہے تو یہ تقریباً بیس ہزار نکالتی ہے یہ والی مشین اس وجہ سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو فور سائیڈ بارڈر بنواتے ہیں اگر فور سائیڈ بارڈر بنتا بھی ہے تو اس کی پرائس کچھ زیادہ ہوتی ہے اس کو اگر آپ یہ کراس دیکھیں گے اس میں ڈپ ہے جس کو بولیں گے یہ فیبرک کے اندر ہے کوالٹی میں آگے انرس کرتا جانوں فیبرک کے بہت بہترین ہیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی یہ جس کا ٹروزر آ جائے گا می بھی ویڈیو میں آپ کو وائٹ ہی فیل ہو رہا ہو لیکن اس کے اوپر بھی پیسٹنگ ہے مطلب یہ کہ یہ بھی پرنٹڈ ہے اور انشاءاللہ اس کی پیسٹنگ کا ایشو بھی نہیں آئے گا لاسٹ پار اگین ارز کرتے چلیں بارہ سوٹ کا یہ والیم ہو جائے رکویسٹ ہے بارہ ہی منگوالیں ورنہ منیمام چھے سوٹ ملیں گے وہ بھی ڈیفرنٹ ڈیزائن اس میں چھے ہیں ایک سوٹ کی پرائس چودہ سو پر کلاس ہو گی بارہ سوٹ کا والیم بن جائے گا سترہ ہزار کلاس سو رپے میں ایک سہنڈرڈ بارہ سوٹ کے اوپر کلوریر کلاس آگ لیں گے تو یہ ایک سیٹ جس میں بارہ سوٹ ہوں گے وہ بن لے گا اٹھارہ ہزار پی کا جن کو چھے سوٹ کلاہی ہیں وہ بن لے گے نو ہزار کے انکلوڈن کلوریر کلاس کے شاب سے آگے لیں گے آپ تو وہی کلوریر کلاس ہی ایک سوٹ کی پرائس ملے گی یہ جس کی بیٹ سائیڈ ہے ساتھ سلیف ہیں لون دوبارہ سکتے کہ لیں کافی سوفٹ بنائی گئی ہے اچھی چیز ہے ٹرائیز ضرور کریں آپ خدا نہاستہ جس کو سومج میں نے آئے جس کا سیل نہ ہو وہ واپس بھی لبا سکتے ہیں لیکن ٹرائیز ضرور کریں آپ کو ہوتی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قوالٹی کیسی ہے یہ کہ اس کا ڈپٹا آجائے گا ڈپٹوں کا دوبارہ بتاتے کہ لیں یہ ڈپٹا یا شال اس کو کہا سکتے ہیں کیونکہ یہ آلماسٹ اڈائی میٹر پہ ہے اڈائی گس پہ نہیں ہے سمگلانے کے لیے بتاتے کہ لیں لاسٹ یئر ہم نے انار کے لیے بھائی بن نصار لانچ کی تھی نا جتنا اس کا یہ اس کا ٹروجر ہے جتنا اس کا ڈپٹا تھا نا لاسٹ یئر والے کا اس سال والے کے کچھ کم ہے لاسٹ یئر والے کا تھا آلماسٹ اڈائی میٹر اتنا ہی ڈپٹے کی میئرمنٹ اس کی ہے مطلب یہ پوری چادر بنتی ہے لپٹا اس کو میرے خیال سے نہیں کہیں گے امید ہے ویڈیو کے سمجھ آگی ہوگی کھلے ڈیزائن دکھا دیں ڈیزائن یہی ہے کلر اے بھی ہو جائیں گے ویب سائٹ پہ سارے لگے ہوں گے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ